نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری و اہلو العقدتا من لسانی یفکخو قولی و جعلی وزیر من اہلی اللہم فکحنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انی اسلکا علما نافیا رزکا طویبا و عملا متکبلا آمین سمب آمین شرع کتاب الازحہ قربانی کا بیان ہاں جی ابھی ہم نے بہت وضاحت سے قربانی کے سارے مسائل پر بات کی کہ قربانی کب کہاں کیسے کون سے جانور کی ہوگی کیسے گوشت کھائے جائے گا تقسیم کیا جائے گا اور ساری حدیث و سنت کے حوالے سے بات کر لی اب ہم بخاری کی کچھ حدیث جو ہیں وہ اس کتاب میں پڑھ لیں تاکہ ان تمام حدیث کی مزدیق توزیع اور تصدیق بھی ہو جائے باب نمبر ایک قربانی کے گوشت کو کھانے اور زخیرہ کرنے کا بیان حدیث نمبر نائنٹین ٹوئنٹی ایٹ حضرت سلمہ بن اقوہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو قربانی کرے اسے چاہیے کہ تین دن کے بعد تک اس کا گوشت نہ کھائے یہ بات میں نے بھی آپ کو پورے بیار میں وضاحت سے بتائی ہے کہ آپ نے ابتدا میں ایک سال میں تین دن سے زیادہ قربانی کے گوشت کو رکھنے سے منع کیا تھا کیوں؟ کیونکہ فاقہ بہت زیادہ تھا فکرو فاقہ تھا مالی تنگی تھی ایکنومک کرائیسس تھا تو آپ نے کہا تھا کہ تین دن رکھو اور باقی کھاؤ اور تقسیم کرو اور ختم کرو تاکہ سب کو مل جائے دوسرا سال آیا تو صحابہ اکرام نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا گزشتہ سالی کی طرح سب گوشت تقسیم کر دیں آپ نے فرمایا کھاؤ کھلاو اور جمع کرو اس سال چونکہ لوگوں پر تنگی تھی اس لیے میں نے چاہا کہ تم اس طرح سے غریبوں کی مدد کرو تو گویا اب اس حدیث کے آ جانے کے بعد پچھلی حدیث منسوق ٹھہرتی ہے اور کھلانے پلانے کے ساتھ جمع کرنے اور زخیرہ کرنے کا حکم اب رائچ ہے اور اس کی اجازت اور لچک موجود ہے بشرتے کہ اس میں کوئی حرس حوص تمہ لالچ اور بخل کا معاملہ نہ ہو اور حکمت عملی میں کوئی بہتر اور خیر کی رائے موجود ہو حدیث نمبر 1929 حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے نماز عید پڑھائی پھر خطبہ اشارت کیا اور پھر فرمانے لگے اے لوگو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں ان دونوں عیدوں یعنی عید الفطر اور عید العظام میں روزہ رکھنے سے منع کیا کیونکہ عید الفطر تو تمہارے روزوں کے افطار کا دن ہے اور عید العظام تمہارے لئے قربانی کا گوشت کھانے کا دن ہے گویا قربانی کا گوشت کھانا حدیث کی تاقید ہے اور اپنے جانور کا گوشت خود کھا لینا یہ حدیث کی اجازت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت بھی ہے اور اس دن پر روزے سے منع کیا کیا یہ دو حدیث ہماری بخاری کی کتاب میں ہیں بہرحال ہم وزاہت سے الحمدللہ پہلے پڑھ چکے ہیں ربنا لا تزیقلوبنا بعد اسخدیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکانت الوحاب